دوستو دنیا میں سکون کی کوئی جگہ ہے تو وہ محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں انسان اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کرتا ہے مدینہ وہ شہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہر کو ہر بیماری سے پاک کر دیا مدینہ کے نتیز نام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور مدینہ کے لئے خصوصی دعائیں فرمائی مدینہ میں جنت البقی وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام مدفون ہیں آئیکل سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے وہاں اس نے سجدہ کیا محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر درود سلام پڑھتے ہیں پتایا جا رہا ہے اس کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے یہ شخص جمعہ پڑھنے کے لئے محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا وہاں اللہ کو پیارا ہو گیا اگر یہ شخص کو مدینہ میں دفن کر دیا گیا تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ صحابہ کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتا ہوا اٹھے گا